بزنس سٹیڈیز سٹیڈ سے وہ اس کا ورک سٹارٹ ہوتا ہے اور جب تک بزنس کو اپن اس کو فیجیکل اس کو فیجیکل ایکسسٹینس کے روپ میں نہیں لکھ رہتے تب تک کی پروسٹیج پروموشن سٹیج کہلاتی ہے آفٹر پروموشن سٹیج ویریس ڈوکیومنٹس آر پرپیرڈ اور جب وہ ڈوکیومنٹس پرپیر کرنے کی جو سٹیج آتی ہے جو پروموٹرز کے دوارہ جو ویریس ڈوکیومنٹس پرپیر کرنے جاتے ہیں وہ کہلاتی ہے اس کی انکورپوریشن سٹیج اور انکورپوریشن سٹیج کی بعد میں پرائیویٹ کمپنی اپنا لیگل ایکٹیویٹیز بزنس ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر سکتی ہے بٹ ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنی انٹرڈ انٹو تھرڈ سٹیج اس اس کوڑڈ کپیٹل سبسکرپشن سٹیج اور وہاں پر کمپنی کیا کرتی ہے اسے بھی سے اپرووال لیتی ہے سٹاک ایکسچینج میں سٹیج کرواتی ہے پروسپیکٹس ایشیو کرتی ہے تھرڈ سٹیج اور لاسٹ میں اس کو مل جاتا ہے فیفت سٹیج کمینزمنٹ آف بزنس کا سرٹیفیکٹ آج اپنے بات کرتے ہیں ان فورمیشن سٹیجز ایمپورٹنٹ ڈوکیومنٹ یوزڈ ان دہ فورمیشن آف ایک کمپنی جب کمپنی اپنی فورمیشن ہوتی ہے کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایمپورٹنٹ ڈوکیومنٹ کون کون سے ہوتے ہیں اپنے یہ کہا تھا کہ اپنے بات کری تھی میمورینڈم آف ایسوسییشن کی آرٹیکل آف ایسوسییشن کی اور پروسپیکٹس کی تو وہ ساری چیزیں ہوتی کیا ہیں آج ایک بار اپنے ان کے اوپر بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو میمورینڈم آف ایسوسییشن ایمپورٹنٹ ڈوکیومنٹ ہوتا ہے کمپنی کے فورمیشن سے ریلیٹڈ جس کو اپنے ایم او اے بھی کہتے ہیں یعنی کہ اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میمورینڈم آف ایسوسییشن is the principal document آف دہ کمپنی it is also known as chartered of the company it is also known as the chartered of the company یہ ہے principal document ہے chartered of the company کہلاتی ہے کہلاتا ہے یعنی کہ اب ایم او اے جو اپنے میمورینڈم آف ایسوسییشن کے جو ڈاکیومنٹ پریپیر کیا ہے this is called chartered of the company اور یہ کمپنی کا main principal document ہوتا ہے جس کے اندر کی کمپنیز کے object کمپنی کی liabilities کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو اب اس کے اندر جو closes ہوتے ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہونا چاہیے name close name close کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر کمپنی اپنا پورا نام لکھتی ہے اس name close کے اندر یعنی کہ name close contains the full name of the company or address of the company any company end with the name of private limited in case of private company and end with the name of limited word in case of public limited company یہ اپنے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی private company ہوتی ہے وہ اپنے نام کے آگے private limited word use کرتی ہے اور اگر public company ہے تو وہ اپنے نام کے آگے نام کے end میں limited word use کرتی ہے یعنی کہ name closes ہو جاتا ہے اگر in future کسی کمپنی کو اپنے نام clause کے اندر alteration کی ضرورت پڑھتی ہے change کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے تو کمپنی کیا کرتی ہے ایک special resolution پاس کر کر اور return میں central government سے permission لے کر وہ اپنا نام clause alter کر سکتی ہے یہ چیز یہاں پر ایک important چیز ہے یہاں پر اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اپنے پڑھا تھا savey approval میں یعنی کہ savey کنٹرول کرتی ہے تو یہ چیز کہلاتی ہے اس کی name clause دوسرا ہے اس کا situation اور domicile clause situation اور domicile clause کے جب بات کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب کمپنی نے اپنا registration کروایا تھا تو registration اس نے state government سے کروایا تھا یعنی کہ under this clause under this clause or contents of this clause contents of this clause the registered office address of the registered office of the company where is registered office is situated in the state ایک state کے اندر اس company کی registered office جہا پر جس place پر ہوگی اس place کا پوری detail وہا پر اس کے اندر لکھی جانی چاہیے اب registered office کیا ہوتی ہے registered office of a place where company kept its important document کی registered office company کی وہ office ہوتی ہے جہاں پر company اپنے important document کو رکھتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کے alteration کی in future اگر company کو change کرنا ہوتا ہے اپنی registered office کو company change کرتی ہے تو اس کے اندر بھی company کیا کرتی ہے special resolution پاس کرتی ہے اور اس کو registrar سے approve کرواتی ہے in case اگر وہ state change کرتے ہیں اگر ایک state سے registered office کو دوسرے state میں لے جاتے ہیں تو company کو کیا کرنی ہے special regulation پاس کرنی ہے اور registrar سے اس کی sanction لینی ہے both the state یعنی old state اور new state پورانے state سے جہاں سے office کو shift کیا گیا تھا نئے state میں ان دونوں state کے registrar سے اس کو return approval لینا ہوتا ہے ان case اگر company ایک ہی state کے اندر ایک town سے دوسرے town میں اپنی registered office کو shift کرتی ہے تو company کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک special resolution پاس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اب یہاں پر اس کو registrar سے approval لینے کی اور sanction کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن in case company اگر ایک town میں ایک place سے ایک locality سے دوسری locality میں اپنی registered office کو shift کرتے ہے تو ایک simple resolution یعنی ordinal resolution اس کو پاس کرنا ہوتا ہے ایس کا ثرد close ہو جاتا ہے object close object close is an important document اور یہاں پر company اپنے objects کے بارے میں لکھتی ہے کہ جس purpose سے company نے بنائے گئے تھے company کا main object کیا ہوگا secondary object یہ ہوگے main object یہ ہوگے تو وہ سارے جو object ہوں گے کمپنی کی object ہوں گے وہ object immoral نہیں ہونے چاہیے moral ہونے چاہیے legal object ہونا چاہیے company کی procedure جو ہوگی وہ legally روپ سے continuously operate کرتے جائیں گے یہ object ہوں گے یہ object clause میں لکھے جاتے ہے اگر in case object clause کو change کرنا ہوتا ہے in future تو special resolution اور central government کی permission کے بعد میں اس کو change کیا جا سکتا ہے اس کا fourth آجاتا ہے liability clause liability clause یہ کہتا ہے کہ جو بھی company کے member ہوں گے یا share holder ہوں گے ان کی liability limited ہوگی extent to the number of shares he purchased جتنے shares پرچیز کی ہے اس کی unpaid amount کے equal ہی اس کی liability ہوگی suppose دیکھیں example کے سمجھتے ہیں suppose اگر کوئی Mr.A ہے جس نے کمپنی کے 1000 shares خرید ہیں اور 1000 shares of 100 each sorry 10 each 1000 share خرید ہے ایک share 10 روپے کا ہے تو total amount کتنی ہوگی 10 thousand روپیز کی اس 10 thousand روپیز میں سے اس پرسن نے Mr.A نے کمپنی کو کیا کہ 6000 روپیز تو pay کر دی لیکن 4000 ابھی بھی unpaid ہے تو Mr.A کی liability ہوگی وہ limited ہوگی اس 4000 روپیز تک ہی یعنی کہ liability close sanction کرتا ہے پھر آجاتا capital close کے اندر company اپنی memorandum of association میں جو capital close ڈالتی ہے اسی کو اپن بولتے authorized capital اپنے یہ چیز پہلے بھی پڑی تھی کہ authorized capital is the capital which is written in the memorandum of association جو memorandum of association میں لکھی جاتی ہے اور اگر ویز میں اس کو یہ کہتے ہے کہ which company یعنی اس تنی amount کے shares company اپنے whole life میں issue کر سکتی ہے یہ ساری چیز company اپنے capital closes میں لکھ دیتی ہے last میں آجاتا association اور subscription close یعنی all the directors company کے جتنے directors ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں closes میں یہ چیز لکھتے ہیں کہ we are the directors اور several persons with name and addresses جو اپنے نام اور اپنی regulation سے اپنی اچھا سے ایک company کا formation کر رہے ہیں company formulate کر رہے ہیں ٹھیک یہ چیز کہلاتی ہے اس کی association close تو memorandum of association کے اندر اپنی six close کی بات کی پہلا close name close دوسرا situation اور domicile تیسرا object close liability close capital close اور association close association close cannot be changed یہ اس کے بعد اپنا آ جاتا ہے article of association جس کو اپن short میں بولتے ہیں ao a article of association contain the rules and regulation regarding the management or internal affairs of the company یہ تو تھا company کے main document سے related یعنی memorandum of association company کے objects کو بھی کرتا ہے company name کو بھی کرتا ہے اور یہ چیز کہلاتی ہے اس کی article of association کہلاتا ہے اس کا internal affairs کے matters یعنی article of association contains the rules and regulation regarding the management or internal affairs of the company it defines the powers duties or rights of its officers managers or board of directors تو یہ article of association کیا کرتا officers کی duties powers ان کے rights کو define کرتا ہے یہ company کے rules and regulation کو define کرتا ہے every company prepare his own article of association if they do not prepare its own article of association then they adopt any one of article of association given in the table F of the company at 2013 یعنی کہ article of association ہر company اپنا خود کا بناتی ہے in case اگر وہ خود کا article of association نہیں بنا سکتی ہے تو company act 2013 کی table F میں 99 models دی ہوئے ہیں article of association کو company ان میں سے کسی بھی ایک کو adopt کر سکتی ہے third اس کی جو important document ہے this is called prospectus اب prospectus کیا ہو سکتا ہے prospectus اپنے کل بھی ڈسکس کیا تھا prospectus is a circular invitation to invite the general public to subscribe its securities or shares is called prospectus یعنی prospectus company کا کیا ہے ایک circular ہے اور invitation ہے general public کو اپنی securities اور shares کو sale کرنے کے بارے میں ان کو invite کرنے سے related یعنی کہ اس prospectus میں company اپنے shares کی اس کی face value کی number of shares company کتنے issue کر رہی ہے ان کی face value کیا ہوگی company کی capital یا shares کی face value ہے وہ company کس طریقے سے share holder سے collect کرے گی کس طریقے سے collect کرنے کا مطلب ہے کہ اگر 10 روپیز کا ایک share ہے تو کیا company 10 روپیز ایک ساتھ اکٹھی لے رہی ہے یا اس کو installments میں لے رہی ہے یہ ساری details under the prospectus میں written میں رہتی ہے اور وہ prospectus company general public کو issue کر دیتی ہے it means prospectus is the detailed information regarding issue of shares regarding detailed information اس کے اندر ہوتی ہے یہ سارے important documents company کیا کرتی ہے اس کے formation کی time پر ان کو prepare کرتی ہے clear ہے تو آج کی اپنی اس class کے اندر آپ کو دوبارہ سے recall کرنا ہے ان کو study کرنی ہے ان کو revise کرنی کنی ژی کرنی